رحمان الرحیم خوشی کا موقع ہو یہ غمی کا انسان کو ہر حال میں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے جنت کا یہی راستہ ہے آج ہم بات کریں گے عید کے مسنون اعمال پر عید کا دن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں گزار دیتے ہیں حالانکہ عید کا دن وہ دن ہوتا ہے جو انعام کا دن کلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت کا طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے کہتے ہیں کہ جب انسان عید کے طرف جا رہا ہوتا ہے تو عیدگاہ کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو انسان پر سلامتی کے رہے ہوتے ہیں تو عید کا دن کیسے گزارنا چاہیے عید کا دن ایسے گزارنا چاہیے جیسے ہمارے نوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عید کے بہت سارے مسنون اعمال بھی ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں عید کا ایک مسنون اعمال یہ ہے کہ اپنی عرائش تزیین سنت کے مطابق کرے شریعت کے مطابق کرے وضا قطع سنت کے مطابق بنائے صبح صویرے اٹھ کر غسل کرے اور اسی طرح مسواک کرے اگر مسواک نہیں ہے تو برش کر لے تاکہ موں میں سے اسی بدبو بغیرہ نہ آئے گندگی بغیرہ جو ہو وہ اسے صاف سترہ ہو جائے اسی طرح حسب حیثیت اچھا اندہ اور بہترین لباس جو میسر ہو وہ پہنا چاہیے اگر نیا لباس ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر نیا نہیں ہے تو پرانا لباس لیکن صاف سترہ ہونا چاہیے نفیس ہونا چاہیے اور اسی طرح خوشبو لگانا چاہیے خوشبو لگانے سے جب آپ عید والے دن ایک دوسرے سے ملیں گے تو خوشی کا احساس ہوگا آج کل گرمی کا دن چاہ رہے ہیں پسینہ ہوتا ہے تو دوسرے کو بدبو آئے گی تو یہ اچھا نہیں ہے کراہت محسوس ہوگی اس لئے خوشبو لگانا چاہیے اسی طرح عید کے دن صبح صویرے اٹھنا بھی مسنون عمل ہے صبح صویرے آپ اٹھ جائیں بہتر یہ ہے تحجد کے وقت اٹھ جائیں آپ غسل کریں تحجد پڑھیں ذکر و اسکار کریں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد عیدگاہ میں جانے کی آپ تیاری کریں اسی طرح عیدگاہ بہت جلدی جانا چاہیے صبح صویرے جانا چاہیے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح دیکھتے لیکن سوشل میڈیا دیکھتے رہتے ہیں وٹسپ دیکھتے رہتے ہیں فیس بک دیکھتے رہتے ہیں جب آئے نماز کا وقت ہوئے تھا اس وقت پہنچے ہیں بعض مرتبہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ عید والے دن بھی ان کی نماز چلے جاتی ہے ایک رکت چلے جاتی ہے تو عید والے دن صبح صویرہ جانا مسنون ہے اسی طرح کوئی میٹی چیز بغیرہ خجور بغیرہ کھالے تو یہ مسنون عمل ہے اسی طرح عید والے دن ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا یہ مسنون عمل ہے مثلا آپ جا رہے ہوگے یوں جائیں جب واپس آ رہے ہو تو دوسرے راستے سے آئیں اور راستے میں آتے جاتے یہ جو دن ہے جلحجہ کے دن ہے اس میں بہترین جو عبادت ہے وہ تکبیرات تشریق ہے تو یہ آتے جاتے پڑھنے چاہیے عید والے دن جب آپ عید کے لئے جائیں تو زور زور سے پڑھتے ہوئے جائیں آپ کے بچے ساتھ ہیں ان کو بھی سکھائیں اپنے گھر والوں کو سکھائیں اور اسی طرح عید کی جو نماز ہے وہ عید گاہ میں جا کے پڑھنے چاہیے عام مساجد میں تو عام لوگ پڑھتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک شان کا ایک شوقت کا اظہار کیا جائے تو مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہو ہر چھوٹے بڑے شہروں میں عید گاہیں ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ مسجد میں نہیں عید گاہ میں جا کر عید پڑھیں ہاں کہ بارش ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو بڑی مساجد کے اندرے بھی عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اسی طرح آپ پیدل عید گاہ تک جائیں قریب ہوتی ہے مطلب تھوڑے سے فاصلے پر تو پیدل جائیں ہاں اگر بہت دور ہے تو آپ سواری پر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوشش کریں پیدل جائیں اپنے بچوں کے ساتھ جائیں اپنے پوتوں کے ساتھ جائیں اپنے نواسوں کے ساتھ جائیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جائیں غریب رشتہ دار جو ان کو ساتھ لے کے جائیں تو یہ عید کے مسنون عامال جوتے ہیں نور العیساء کے اندر یہ بیان کیے گئے ہیں اور عید کے دن آپ نے دو کام اور بھی کرنے ہیں جو آپ کے غریب رشتہ دار ہیں ان کے گھر آپ نے ضرور جانا ہے ناداروں کے گھر جانا ہے غریبوں کے گھر جانا ہے مسکینوں کے گھر جانا ہے یتیموں کے گھر جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنہ کی حاقظہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ایک ساتھ ہوں گے اسی طرح یتیم کے سر پر جب آپ ہاتھ پیریں گے کہتے ہیں کہ جتنے بال آپ کے ہاتھ کی نہیں چاہیں گے اتنی نیکیاں آپ کے لکھ دی جائیں گے اتنے گناہ معاف کرتے جائیں گے تو آپ نے معاشرے کے پسہ ہوا جو طبقہ ہے غریب طبقہ ہے نادار لوگ ہیں ان کا اپنے خیال رکھنا ہے آپ اپنی عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے بکرے خرید رہیں جانور خرید رہیں کپڑے خرید رہیں مختلف چیزیں خرید رہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنی خوشوں میں سے اپنے مال میں سے جو معاشرے کے غریب طبقہ ہے جو محروم طبقہ ہے جو یتیم طبقہ ہے اس کے لئے بھی خوشی کا سمان پراہم کریں خوشی کا احساس آپ کو ضب ہوگا جب آپ غریب کی مدد کریں گے تو آپ اپنی خوشیوں میں اپنی نعمتوں کے اظہار کے طور پر نعمتوں کے شکرانے کے طور پر غریب طبقے کو ضرور شامل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم آج کے دن بھی سنت کے مطابق گزاریں دین اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے خوشی ہو غمی ہو صبح ہو شام ہو بچہ ہو بڑا ہو تمام طبقہ کے لئے ایک رہنما ایک طریقہ فراہم کرتا ہے نبی کے جو راستے ہیں سنت کے جو راستے ہیں جنت کے راستے یہی ہیں اگر آپ سنت کے مطابق اپنی خوشی اور غمی کو کر لیں گے تو انشاءاللہ جنت میں جانے والے بن جائیں ترسقران ڈاٹ کم www.tarsquran.com ترسقران